بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین قرآن مجید میں سورہ مزمل آیت نمبر سیونٹین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچوگے جس دن بچوں کو بڑھا کر دیا جائے گا ناظرین ہندوستان کے گاؤں میں ایک ایسے بچے کی پیدائشی جو ابھی تین مہینے کا ہی تھا اس کے چہرے پر جھریاں ظاہر ہونی رگی ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگا نہ صرف اپنے چہرے سے یہ اپنے جسم سے بھی بڑھا نظر آنے لگا اور بڑے افراد کی طرح یہ کمزور بھی ہونے لگا اور جوڑوں میں درد بھی رہنے لگا چار سال کی عمر کو آنے تک وہ بلکل کسی ایک سو بیس سال افراد کی طرح دیکھنے لگا اور یہ بات قرآن مسجید میں چودہ سو سال پہلے ہی فرمائی گئی تھی جو آج پوری ہو رہی ہے صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش اور ایسے بہت سے کنٹریز میں کچھ سال پہلے بوڑھے اور بہت کمزور بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کے علاوہ قیامت کی دوسری بڑی نشانی جو پوری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلم یہودی سے جنگ کرے اور مسلمان انہیں قتل کرے یہودی پتھر اور درخت کہے گا یہ مسلمان یہ عبداللہ یعنی اللہ کے بندے یہودی میرے پیچھے ہیں آؤ اس سے قتل کر دو سوائے درختیں گرکت کے کیونکہ وہ یہودیوں کی درختوں میں سے ہے پیارے دوستو انگریزے میں بوسروب کھیتا ہے اور یونانی میں لیتھیم اس درخت کی اچائی چار سے لے کر چھے فٹ تک ہوتی ہے اور آج یہودیوں نے اپنی حفاظت کے لیے اس درخت کی مہم پوری دنیا میں شروع کر رکھی ہے اس مہم میں ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے اور ایک اور اندازے کے مطابق تین کروڑ سے زیادہ درخت لگائے جا چکے ہیں اور مسید لگائے جا رہے ہیں یہودیوں نے گرکت کو اپنے پاسبان شجر بنائے رکھا ہے اور اب یہ ان کا قومی درخت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمائے اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو کھلے بدن ننگے پیر ہوں گے وہ ایک دوسری سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبے لمبے عمارتوں کو تعمیر کریں گے اور فخر کریں گے ناظرین سعودی عریبیہ کے شہر ریاض میں عمارتوں کا مقابلہ آج اپنی اروج پر پہنچ گیا ہے دبائی میں برز خلیفہ کی عمارت دنیا میں سب سے اونچی عمارت بنی اور ساتھ ہی شراح برید بن طالت نے جدہ میں اس سے بڑی عمارت بنانے کا اعلان کیا ہے جو دانہ دن بنتی جا رہی ہے اور آج عرب کی ساری عمارتوں جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں ناظرین میں ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائے گے تا وہ پورا ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب پھر سے دوبارہ سرسبز ہو جائے گی ناظرین گرامی سعودی اور عمارت میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں مکہ اور جدہ میں سیراب آ چکا ہے عرب کی سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنولوجی سے سرسبز بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ قدرتی موصب کی وجہ سے سرسبز بنتی جا رہی ہے سعودی عربیا جہوں میں پہلے ہی خود کفیر ہو چکا ہے اب مہاں سوخے پردوں میں بارش ہونے کی وجہ سے سبزہ اگنے لگا ہے بارش کی وجہ سے حکومت کو ڈیم بنانے ہوں گے جس سے پانے کی نہریں نکالے جا سکے ہریاری ہوگی سبزہ ہوگی فصلے لہلہ اٹھیں گی جو بات ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اسے ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت تب تک ناصل نہیں ہوگی جب تک میری امت کی قبائل مشرقین سے نہ مل جائیں اور جب تک میری امت کے قبائل بدھوں کی پوجہ نہ کریں پیارے دوستو اس کی بہت بڑی مثالیں اپنے کچھ عرصہ پہلے دیکھی ہوں گی جس میں دبائی کے بڑے بڑے شیخ اس میں نظر آ رہے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے تمام فتنوں سے ہم سب کی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سم آمین اسی کے ساتھ پیارے دوستو آج کی ویڈیو ہماری ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے مجھے دیجئے کا اجازت ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ